جمعہ کو سینیٹ کے چیئرمن کے عہدے پر ووٹنگ کے دوران پاکستان پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں زبردست ہنگامہ ہوا بتایا گیا ہے کہ سینیٹ ہال کے اندر چھپے ہوئے چینی جاسوسی کیمرے دریافت ہوئے جب ووٹنگ کا عمل جاری تھا اس کی وجہ سے بہت سے ممبران پارلیمنٹ نے سینیٹ میں ہنگامہ برپا کر دیا اور ووٹنگ کے عمل میں خلل پڑ گیا سینیٹ میں اپنے چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن کے انتخاب کے لیے خوفیہ بیلٹ پول کا انعقاد کیا گیا قلب لازین ایوان بالا کے نو منتخب 48 ممبران نے حلف لیا پاکستان میں سینیٹ کے انتخابات 3 مارچ کو ہوئے ان نشاشتوں کے لیے جن کے لیے موجودہ ممبران پارلیمنٹ کو 11 مارچ کو ریٹائر ہونا تھا اس سے قبل یوسف رضا گیلانی کی اسلام آباد جنرل سیٹ سے سینیٹر کی حیثیت سے جیت عبران خان کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا کیونکہ انہوں نے ذاتی طور پر اپنے کابینہ کے ساتھی پی ٹی آئی کے امیدوار اور وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے لیے انتخابی مہین چلائی تھی پاکستان میں سینیٹر کی 6 سال کی مدت ہوتی ہے ان میں سے نشف 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں ایوان بالا چلانے کے لیے ہر 3 سال بعد ایک نیا چیئرمن اور اس کے نائب کا انتخاب کیا جاتا ہے